بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 45 ڈسکس کریں گے موڈیول 45 is about registry keys ہم نے previously ڈسکس کیا تھا کہ registry کے اندر number of keys ہوتی ہیں سارا structure جو ہے وہ keys کے اوپر ہی بنا ہوا ہے ہرارکی ساری keys کے اوپر بنی ہوئی keys ہیں اس کے اندر keys ہیں اور اس کے اندر keys ہیں جس طرح بالکل files کا اور directories کا جو structure ہے hierarchical ہوتا ہے directory ہوتی ہے اس کے اندر اور directories ہوتی ہیں اس کے اندر اور directories ہوتی ہیں تو اسی طرح سے بالکل registry کے اب structure بھی اسی طرح سے ہے keys ہیں اس کے اندر مزید keys ہوسکتی ہیں اور جو اس کا leaf level ہے اس پورے tree کا جو leaf level ہے that is the values values ہیں in the end آپ کو values ملتی ہیں اور پھر ان values کو آپ change کر سکتے ہیں اور اس کے اندر اصل contents پڑے ہوتے ہیں عام طور پر جو registry windows کی registry ہے اس کے اندر کئی predefined keys ہیں root level کے اوپر ان کو کہتے ہیں predefined keys exist کرتی ہیں وہ ساری keys جو ہیں entry point ہیں اگر آپ start کریں گے registry کو read کرنا تو ان predefined keys میں سے کسی ایک key کو میں سے read کرنا start کریں گے وہ آپ کا entry point ہوگا وہاں سے شروع کریں گے اور اس کے اندر مزید keys ہوں گی اور اس کے اندر مزید keys ہوں گے وہاں سے آپ ایک hierarchical structure جو ہے traverse کرنا شروع کریں گے تو وہ predefined keys جو ہے that is the entry point of registry وہ predefined keys کون کون سی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ہی ہے local machine age کی local machine اس کے اندر machine سے relevant کچھ information ہے age کی نام سے پتا ہے چل رہا ہے users users سے relevant information ہوگی current configuration سے relevant current config کے اندر ہوگی classes root جو بھی classes اس کے اندر defined ہیں models وغیرہ class models اگر object models ہیں کوئی تو اس سے relevant information اور current user سے relevant current اس کے لئے بھی یہاں پہ آپ کو key نظر آ رہی ہے اب الگ الگ ہر key کو دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا information پڑی ہوتی ہے سب سے پہلے local machine کے اندر age کی local machine کے اندر آپ کے machine کے بارے میں physical information کہ کونسا hardware ہے کتنے processes ہیں کون کونسا adapters devices وغیرہ الگے ہیں اس طرح کی information اس کے علاوہ جو جو software اس کے اوپر install ہوئے ہیں ان کے بارے میں information ہوگی اور جو software کے لئے information ہوتی ہے اس کے لئے بھی عام طور پر ایک پورا path بن جاتا ہے جس طرح اس example کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک software کی کی ہوگی اس کے اندر آگے پھر company کا نام سے اگر ایک certain xyz company ہے جس کا وہ software ہے تو اس کا یہاں پہ نام آئے گا اور پھر اس کے بعد product کا نام version اور version سے آگے مزید اس کے اندر جو keys جو جو information جو جو data windows کو چاہیے ہوگا یا اس process کو چاہیے ہوگا وہ information ادھر پڑی ہوگی اس طرح سے ایک حرارکی بنا کے اس کے اندر information عام طور پر place کی جاتی ہے یہ ایک convention ہے age کی users اس کے اندر user سے relevant information ہوگی user کی جو configuration وغیرہ اس ساری information user سے relevant ہوگی کون کون users ہیں current config جو current configuration ہے for example جو display fonts resolution یہ وہ چیزیں جو آپ نے set کی ہوتی ہیں اپنی liking کے مطابق تو وہ ساری information جو ہے وہ اس key کے اندر جو پورا hierarchical structure ہے اس structure کے اندر یہ information پڑی ہوگی classes root اس کے اندر certain جو ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ ایک file ہوتی ہے اس file کی extension ہوتی ہے اس extensions کو دیکھ windows decide کرتی ہے کہ کون application اس کو run کرے گی تو وہ mapping ہے اس key کے اندر ساری mapping پڑی ہوتی ہے کہ کون extension کے لیے کون application run ہوگی اس کو use کرنے کے لیے windows platforms آپ کو provide کرتی ہے جس طرح ایک platform ہے component object model تو اس کے اندر جو بھی module بنا ہوتا ہے component بنا ہوتا ہے اس component کو register کیا جاتا ہے وہ registry کے اندر ہی register ہوتا ہے اور پھر جو application اس کو use کرنا چاہتی ہیں اس component سے طرح active x کئی ایسے components ہیں جو registry کے اندر ہی register کیا جاتا ہوں پھر current user اس کے اندر آپ کو current user کی information میں دے کی current user کی information for example environment variables وہ بہت ضروری ہیں programming point of view سے عام user کو نہیں پتا ہوتا environment variables کیا ہیں لیکن program کو run کرنے کے لیے اس کو environment کے بارے میں کچھ information چاہیے ہوتی ہے environment variables میں پڑی ہوتی ہیں تو environment variables windows کے اندر registry ہی ہے تو اس key کے اندر عام طور پہ environment variables پڑے ہوتے ہیں اور printers کے بارے میں information جو بھی application کی preferences ہیں اس کا foreclare back color font وغیرہ اس طرح کی چیزیں یہ اس key کے اندر پڑی ہوں گی